اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم سی کیوز اکیڈمی آج انیس فروری دو ہزار تئیس ہے اور ایمی ایس کے آر ٹی ای سٹاف کی ویکنسیز جو ہے وہ اپلوڈ انہوں نے ویکنسیز اپلوڈ کر دی ہیں ایڈورٹائزمنٹ اپلوڈ کر دی ہے تو اس پوری ایڈورٹائزمنٹ کا جائزہ لیتے ہیں اس کی جو ہے یہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ پڑھتے ہیں انہوں نے کتنی کتنی سیٹیں ہیں اس میں وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جتنے بھی چارج ہینڈ اور الیکٹریشن اور ایس بی ای ایم پی ای جتنی بھی ویکنسیز ہیں ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں ان پر میں ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا تو ایڈورٹائزمنٹ پڑھتے ہیں اپلیکیشنز آر انوائٹڈ بائی انجنیئر انچیف صرف مردوں کے لئے ہیں پہلی ویکنسی ہے چارج ہینڈ ای ای ایم گریڈ ون چارج ہینڈ ای 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 ایم الیکٹریکل اینڈ میکینیکل چارج ہینڈ ہے جس میں پنجاب کی ویکنسیز ستائیس ہیں سندھ اربن کی پانچ سندھ رورل کی چار کے پکے کی آٹھ اور بلوچستان کی چار سیٹ ہیں نن مسلم میں جو ہے جو غیر مسلم ہے ان میں صرف پنجاب صوبہ پنجاب کی دو سیٹیں ہیں اس کے لئے اٹھارہ سے تیس سال عمر اور پہلے جو ہے میٹریک مانگتے ہیں اس کے بعد مینیمم ٹوئیرز کورس الیکٹریکل میکینیکل الیکٹریکل یا میکینیکل کا دو سال کا ڈپلومہ یا جو ہے اس کے پاس اگر ڈپلومہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تین سال کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں وابڈا میں یا کسی سیمی گورنوینٹ آرگینائزیشن میں اس کے بعد نمبر دو ہے چارج ہینڈ بی اینڈ آر گریڈ ون چارج ہینڈ بی اینڈ آر بیلڈنگ اینڈ روڈز ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل ویکنسیز بی پی ای سیون ہے یہ اور ٹوٹل ویکنسیز جو ہیں تیرہ ہیں اس میں پنجاب کی دس سیٹیں ہیں اور اکی پی کے کی تین سیٹیں ہیں اٹھارہ سے تیس سال عمر اور وہی چیز ہے میٹریک مانگتے ہیں اور کم سے کم دو سال کا سیول ڈپلومہ سیول میں ڈپلومہ دو سال کا اس کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ پاس سیول کا دو سال کا ڈپلومہ نہیں ہے تو آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارے میں یہ مطلوبہ جو ہے چارج ہینڈ کی ویکنسی کا اسی طرح جو ہے نمبر تین پر ہے چارج ہینڈ اینڈ اینڈ گریڈ ٹو بی پی ای سکس ہے اور ٹوٹل ویکنسیز جو ہے وہ ساٹھ ہیں پنجاب کی اٹھتیس ہیں سندھ اربن کی دس سندھ رورل کی دو کے پی کے کی تین بلوچستان کی چار اور غیر مسلموں میں پنجاب کی دو اور سندھ اربن کی ایک ہے اٹھارہ سے تیس سال عمر وہی چیز ہے اس میں جو ہے میٹرک مانگتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے کم از کم ایک سال کا الیکٹریکل یا مکینیکل کا ڈپلومہ ایک سال کا اگر آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے تو پھر تین سال کا ایکسپیرینس واپڈا میں یا کسی بھی الیکٹریک سپلائی کمپنی میں آپ کا تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے نمبر چار پر ہے سویچ بورڈ اٹینڈنٹ اس کو شارٹ میں اس بی اے بھی کہتے ہیں بی پی اے سکس ہے اٹھاسی ویکنسیز ہیں پنجاب کی تینتیس ہیں سندھ اربن کی اکیس سندھ رورل کی پانچ کے پی کے کی گیارہ سیٹ ہیں آزاد کشمیر کی ایک اور بلوچستان کی بارہ غیر مسلموں میں جو ہے پنجاب کی دو ہیں سندھ اربن کی ایک ہے کے پی کے کی ایک ہے اور بلوچستان کی ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال عمر مانگتے ہیں اس میں میٹریک جو ہے مانگتے ہیں اور میٹریک کے ساتھ ساتھ الیکٹریشن کی سرٹیفیکیٹ ٹھیک ہے سرٹیفیکیٹ آف الیکٹریشن فرام ریکگنائز ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وید ون یار جاب ایکسپیرینس ان گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ کے پاس الیکٹریشن کی سرٹیفیکیٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ادھارے میں یا سیمی گورنمنٹ ارگنائزیشن میں ایک سال کا ایکسپیرینس بھی وہ مانگتے ہیں اسی طرح نمبر پانچ پر ہے ائر کنڈیشنر یا ریفریجریٹر میکینک بی پی ایس سکس ہے موقع کے لیے دو سیٹے ہیں اٹھارہ سے تیس سال عمر اور اسی طرح میٹرک اور میٹرک کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیٹ آفریجریٹر سرٹیفیکیٹ آفریجریٹر یا اے سی میکینک فرامر ریکگنائز ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ وید ون یار ٹرین ایکسپیرینس ان ار ریپیوٹڈ فارم ٹھیک ہے نمبر چھے پر ہے آئل انجن ڈرائیور اس کو شارٹ میں او ای ڈی بھی کہتے ہیں آئل انجن ڈرائیور بی پی ایس سکس ہے چورتر سیٹے ہیں پنجاب کی چھتالیس سندھ اربن کی نو سندھ رورل کی دو کے پکے کی ساتھ اور بلوچستان کی ساتھ سیٹے ہیں غیر مسلموں کے لیے پنجاب کی غیر مسلموں کے لیے دو سیٹے ہیں اور سندھ اربن کے غیر مسلموں کے ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال عمر اور اسی طرح میٹرک اور میٹرک کے ساتھ ساتھ کورس مانگتے ہیں آٹو کا یا پھر جنریٹر مکینک یا جنریٹر آپریٹر کا جو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ سے اور ساتھ میں ایک سال کا تجربہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آرگینائزیشن میں ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس یہ آٹو جنریٹر یا جنریٹر مکینک کورس نہیں ہے ایک سال کا تو پھر یہ آپ کے پاس ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ایچ ٹی وی یا ایل ٹی وی لائسنس بھی تھری ایکسپیرینس ہونا چاہیے تین سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اور ایچ ٹی وی یا ایل ٹی وی لائسنس بھی ہونا چاہیے تو پھر آپ دے سکتے ہیں اسی طرح نمبر ساتھ پر ہے لائن مین لائن مین بی پی ایس سکس ہے تریاسی سیٹیں ہیں پنجاب کی چوالیس سندھ اربن کی نو سندھ رورل کی پانچ کے پی کے کی گیارہ ازاد کشمیر کی ایک اور بلوچستان کی آٹھ پنجاب کے غیر مسلموں کے لیے دو سندھ اربن کے لیے ایک کے پی کے کی ایک اور بلوچستان کے غیر مسلموں کے لیے ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح میٹریک اور سرٹیفیکیٹ آف لائن مین فرام اریک اگنائز ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ وید وانیر جاب ایکسپیرینس لائن مین کی سرٹیفیکیٹ بھی ہونی چاہیے اور جاب کا ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے یا اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ نہیں ہے تو پھر دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وابڈا میں یا کسی اور اور الیکٹریکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں اس کا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر آٹھ ہے الیکٹریشن بی پی ایس سکس ایک سو ستا سٹھ سیٹ ہیں پنجاب کی ایک سو ایک سندھ اربن کی چوبیس سندھ رورل کی ساتھ کے پی کے کی بارہ آزاد کشمیر کی دو گلگت بلتستان کی ایک اور بلوچستان کی گیارہ سیٹ ہیں غیر مسلموں کے لیے پنجاب میں پانچ سندھ اربن کی ایک سندھ رورل کی ایک کے پی کے کی ایک اور بلوچستان کی ایک سیٹ ہے اس کے لیے ضرورت کیا ہے میٹریک ضرورت ہے اور سرٹیفیکیٹ آف الیکٹریشن فرام ریکنیز ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ وید ون ائر ٹریڈ ایکسپیرینس الیکٹریشن کی سرٹیفیکیٹ ہونی چاہیے اور ایک سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے نمبر نو پر ہے میٹر ریڈر بی پی ایس سکس ہے میٹر ریڈر تین تیس ویکنسیز ہیں یہ ویکنسیز آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب سندھ ان سب کی ٹھیک ہے اس کے لیے میٹریک مانگتے ہیں اور کورس آف میٹر ریڈنگ فرام وابڈا آر کے ای ای سی آر ان تینوں میں سے وابڈا سے آپ کا کورس ہونا چاہیے یا کئی ای ای سی سے ہونا چاہیے یا کسی بھی ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ کا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر دس پر ہے ایم ٹی ڈرائیور اس کی چار بی پی ایس چار ہے یعنی چار سکیل ہے پچیس ویکنسیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے پنجاب سندھ کے پکے کی کتنی سیٹیں ہیں اس کے لئے ضرورت ہے پرائیمری اور ویلیڈ ڈرائیونگ لیس ہولڈر اینڈ ویل ورس ویڈ ٹریفک رولز آپ کے پاس ڈرائیونگ لیس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور جو ٹریفک کے قانون ہے وہ آپ کو آنے چاہیے آپ ان کے بارے میں جان چاہیے ٹھیک ہے نمبر گیارہ پر ہے پینٹر پینٹر کا چوتھا سکیل ہے 102 سیٹے ہیں یہ ساری تفصیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے میٹرک مانگتے ہیں اور سرٹیفکیٹ آف ٹریڈ یعنی پینٹر سرٹیفکیٹ آف پینٹر پینٹر کی آپ کے پاس جو ہے کسی ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے اور ساتھ میں جاب ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارے کا نمبر بارہ پر ہے یہ نمبر گیارہ اور نمبر بارہ پر پیپ فیٹر یا پلمبر بی پی ایس فور ہے اور ویکنسی سو ہے اس کے ساتھ آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سندھ کے پی کے گلگت بلتستان کی کتنی سیٹیں ہیں اس کے ساتھ کیا مانگتے ہیں میٹرک مانگتے ہیں اور پیپ فیٹر یا پلمبر کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اور ایک سال کا تجربہ بھی مانگتے ہیں نمبر تین موٹر پمپ اٹینڈنٹ موٹر پمپ اٹینڈنٹ جو ہے اس کو شارٹ میں ایم پی اے بھی کہتے ہیں یہ چار سکیل ہے پچاس ویکنسی ہیں تفصیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس صوبے کی کتنی ویکنسی ہیں اس کے لئے کیا مانگتے ہیں میٹرک مانگتے ہیں اور میٹرک کے ساتھ پامپ مکینک یا پامپ آپریٹر کا کسی بھی ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ کا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر چودہ پر ہے لیبر ٹھیک ہے یہ بی پی ایس ایک ہے اس کی چار سو پچپن ویکنسی ہیں تفصیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس صوبے کی کتنی ویکنسی ہیں اس کے لئے تعلیم پرائیمری مانگتے ہیں اس کے بعد سینٹری ورکر یا اس کو سویپر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بی پی ایس ایک ہے اور دو سو ویکنسی ہیں تفصیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی پرائیمری مانگتے ہیں اسی طرح ابھی اس پر بی پی ایس سکس ویل بی کالڈ فر سکریننگ ٹیسٹ یہ جو چھے سکیل اور سات سکیل جو ہے ان لوگوں کو ریٹن ٹیسٹ کے لئے بلایا جائے گا بی پی ایس فور ویل بی کالڈ فر سکیل ٹیسٹ یہ جو چار سکیل ویکنسی ان کو صرف ٹریڈ ٹیسٹ یا سکیل ٹیسٹ رہے ہیں این ابجیکٹیو ٹیپ سکریننگ ٹیسٹ فر بی پی ایس سکیل سکیل ٹیسٹ ٹیسٹ کن کن چیزوں میں ہوگا وہ انہوں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے بی پی ایس سکیل اور سات سکیل کی ویکنسی کیلئے ٹیسٹ کن کن مضامین میں ہوگا اسلام پاکستان بی پی ایس فور بی پی ایس سکیل ٹیسٹ نمبر چار پر پیپر چیکنگ بی کیری آوٹ تھرہ آپٹیکل مارک ریڈر او ایم آر مشین کینیڈیٹس آر انٹرسٹ ٹو گیٹ دیمسیلز ویل کنورسن بی دی پروسیجر یہ ان کا ایک خاص قسم کا یہ آپ کو وہاں پر پیپر دیں پیپر آپ نے ٹک مارک کرنی ہوتی یعنی دائرے فیل کرنے ہوتے ہیں پھر ایک مشین میں سے گزار کر پورا پروسیس کرتے ہیں اور آپ کے نمبر لگائی جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے سوال ٹھیک کی ہے کتنے غلط نمبر پانچ پر ہے جب آپ اپلائی کر لیں گے تو آپ کو میسج کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا کہ آپ نے کب ٹیسٹ پر آنا ہے نن مسلم مست پروائیڈ دیر ڈیکلیریشن آن اواث ایڈ ٹائم آف انٹل ویو ایڈ ٹائم آف جائننگ تو نن مسلم جو ہیں ان کو ثبوت دینا ہوگا اور ایک حلف نامہ بھی دینا ہوگا ساتھ میں کہ وہ واقعی غیر مسلم ہیں اور کاسٹ بھی شو کرنی ہوگی کہ کون سی کاسٹ سے ہیں جو پہلے سے ایمی ایس میں کام کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن اپلائی کریں اور ایمی ایس نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ یہ اپنے ادارے سے ملتی ہے یہ لیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ ان کا رینگ کون سا ہے اور ابھی وہ ڈیوٹی کہاں پر کر رہے ہیں یہ آن لائن فارم میں سارا بتانا ہوگا نمبر آٹھ پر ہے کینڈیڈیٹس اپلائنگ فر پوسٹ بی پی ایس ون آر ایگزیمٹیڈ فرم ڈیپوزیٹنگ پروسیسنگ فی جو آن لائن جنریٹڈ چالان فارم فار اماؤنٹ گیمن ایز انڈر ان آل برانچز آف اسکری بینک سلک بینک یو بی ایو 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 لائن لائن فار ڈیپوزیٹنگ ڈیوز فی سات مارچ دوہزار تیس تو جو بی پی ایس فور اور اس سے اوپر والے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جب وہ اپلائی کریں گے تو آن لائن فارم ایک جنریٹ ہوگا چالان فارم اس پر اپنے پیسے جمع کرنے ہے کون سے بینک میں اسکری بینک میں جمع کر سکتے ہیں سلک بینک بینک میں او بی ایو یومنی میں اور آن لائن اپلائی کی آن پانچ مارچ ہے ٹھیک ہے تو چھے سکیل اور سکیل والے چار سو روپے جمع کریں گے جبکہ بی پی ایس چار یعنی چار سکیل والے تین سو روپے جمع کریں گے نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بینک ڈرافٹ یا پوسٹل آرڈرز یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے ریلیکسیشن اپر ایج لیمیٹ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو یہ انہوں نے کچھ شرائط لکھی ہوئی ہے ان شرائط کے تحت آپ کو تین سال کی ریلیکسیشن مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ مارچ دو ہزار تئیس انہوں نے آن لائن اپلائی کی جو آن لائن مارچ ہے ٹھیک ہے تو انٹرویو کے وقت آپ نے کیا کیا چیز پروڈیوز جو کنسرد نافذ ٹھیک ہے اگر آپ ایمی ایس سے ہیں یا آرمی سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اٹیسٹیٹ کپی ڈسچارج سرٹیفیکیٹ یا این او سی جو ہے وہ آپ کو لینی پڑے گی ٹھیک ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو ایک حلف نامہ جو ہے سٹام پیپر پر لکھ کر کس سے دستخط کرانا پڑے گا میجسٹریٹ گریڈ ون سے گریڈ ون میجسٹریٹ یہ عدالت میں بیٹھتا ہے جب آپ کچیریوں میں جائیں گے تو کچیریوں میں آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ میجسٹریٹ گریڈ ون کہاں پہ بیٹھتا ہے تو اس جج کے پاس جا کر جو ہے اس جو ہیں ٹھیک ہے اور نمبر چودہ میں کہہ رہے ہے کہ کال لیٹر کے لئے آپ کو موبائل نمبر پر آگاہ کیا جائے گا ٹھیک ہے جو بھی اپلائی کرنا چاہتے وہ صرف ایک پوسٹ پر اپلائی کر سکتا ہے اور اگر آپ پکڑا گیا پوسٹ پر اپلائی کیا تو آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اپلیکیشن فاؤنڈ اگر آپ نے غلط اپلیکیشن فیل کرتے وقت اپلیکیشن فارم فیل کرتے وقت غلط معلومات دیں پھر بھی آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اور لازٹ ڈیٹ جو اپلائی کرنے کی آن لائن اپلائی کی پانچ مارچ ہے اور پھر بتاتا ہوں فیس جمع کرنے کی سات مارچ ہے لیکن آن لائن اپلائی کی پانچ مارچ ہے یعنی کہ آپ کو آنے جانے کا کرایا وغیرہ نہیں دیا جائے گا ٹیسٹ کے لئے سو بیسٹ آف لکھ